ہیلو فرینز آٹ میں لے کے آئی ہوں ڈیابیٹیس پیشنٹ والوں کے لیے یہ نوراتی سپیشل تھالی ہاں دوستو میرے بہت سے سبسکرائبر اور یوٹیوب فیملی ہے جن کو ہر شگر پر وہ رکھنا چاہتے ہیں نوراتی ورت اور اس نو دن میں وہ کیا کھائیں جسے ان کا شگر بڑے نہیں تو یہ بینہ علو بینہ شکر کے میں سپیشل تھالی لے کے آئی ہوں بہت ہی سواد والی تھالی ہے میں ریکھا آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چیلنگ ریکھا میجک مسالہ کچن میں تو اس طریقے سے تھالی بنائیں گے نا تو آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں کھانے کا پیٹ بھی بھرے گا ساتھ میں آپ سواد بھی لے سکتے ہیں تو چلیئے میں بتاتے ہوں تو میں نے 250 ایمل سابودانہ لے لیا ہے اب اسے 250 ایمل وارٹر سے ہی واش کریں گے بس ایک یا ایک پانی سے اچھے سے واش کریں گے ایک یا دو پانی ہی یوز کریے گا اور ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے کریے گا رب نہیں کرنا ہے پھر میں نے ایک بال بھر کے پانی ڈال دیا ہے اب اسے میں ایک لیٹ سے ڈھکے اس کو پانچھے گھنٹے کے لیے سوک کرلوں گے نیکسٹ میں لوکی کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کرلوں گے یہ بھی شگر والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب میں دیکھ رہے ہوں دیکھیں میرا سابودانہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنا سوفٹ ہو جائے گا میں ایک دانہ آپ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے تو یہ بہت ہی ایزی ہے سابودانہ کا کھیر بنانا جو بھی ڈرائی فور سے بناتے ہیں تو بہت ہلوی ہوتا ہے تو اس میں شگر کا ایزی نہیں کریں گے تو میں نے 250 ایمل کے میزرنگ کے ایک آرنگ دو کا 250 ایمل دو کپ میں نے دودھ لے لیا ہے جب یہ دودھ بائل ہو جائے گا تب میں اس میں سابودانہ ڈالوں گی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ترن سابودانہ ڈال دیں گے تو یہ فٹنے کا چانس ہوتا ہے یہ ٹیک ساتھ دھیان رکھئے گا اور اس کو کانٹی نیورس میڈیم فلم پر چلاتے رہیں گے جس جب تک کہ بائل نہ ہو جائے اگر یہ تھنڈا آپ نہیں چلائیں گے تو یہ فٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوت تو یہ ٹیک سے ایک سابودانہ کھیر بنانے کا جو بہت ہی سموت اور ٹیکچر کے ساتھ بن سکے تو یہ جیسے بائل آ گیا تو میں نے ڈھگ دیا تھا یہ دیکھے اب اچھے سے ایک بائل آ چکا ہے یہ دیکھئے تو اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ سابودانہ جب ہم پانی میں سوک کرتے ہیں تو وہ سوفٹی رہتی ہے بس دودھ کے ساتھ تھوڑا پکانا رہتا ہے تو پک چکا بھی کیسر والا میں نے دودھ ڈال دیا اس میں کیسر سے کلر بھی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھگوان کو دیوی ماں کو پرشاد بھی چاہتے ہیں کیسر والا تو اب میں نے ڈرائی فوڈ ڈال لیا ہے ڈرائی فوڈ صاحب اپنے ایک آڈنگ جو کھانا پسند کرتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں تو میں نے کاجو اور مکھانا ہی ڈالا تھا کیونکہ مکھانا میرا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ اس میں کشمیز کوکو نٹ اور چیرونجی بہت سارے ہوتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے صرف دو ہی چیز ڈالی تھی یہ دیکھیا اور ایک بائل لیا دیا میں نے کو آپ کو اگر الکا میٹھا ڈالنا ہے تو آپ ڈیٹس بھی ڈیوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ایک دم شگر فری کیونکہ ڈائی فوڈز اتنا ہوتا تو وہ آرام سے کھا سکتے ہیں اس طریقے سے اب میں اسے ایک بال میں سرپ کرلوں گی سرپنگ بال ہے اس طریقے سے میں اس کو سرپ کر کے ایک سین میں نے کھیر رکھ لیا یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنا یمی ہے نا یہ کھانے میں بھی تیسٹی ہے تو یہ شگر فری سابودانہ کھیر میں نے بنائی ہے نیکس میں پریپیشن کر رہی ہوں تو میں نے دو اسپون گھی لے کے اور یہ مومفلی مومفلی واش کر کے ڈائیں گے کیونکہ فلاہاری جب بناتے ہیں نا تو ہر چیز کو تھوڑا دھیان کر کے رکھتے ہیں آپ فلاہاری اگر سامان الگ رکھتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں اس کو الگ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ مومفلی نہیں رکھی تھی اس لیے اس لیے واش کر کے اس کو فری کیا ہے اگر میں نے پین چھڑھا دیا ہے اب دو اسپون پھر گھی لے لیں گے پھر اس میں واش کر کے جیرہ اور جویں چلی کا ترکہ لگا دیں گے جیسے ہ کلر چینج ہوگا تو اس میں لوکی ڈال دیں گے لوکی ملا دیں گے اچھے سے فریس کو ڈھک کے پکائیں گے بینہ پانی کی مجھے پکانا اس لیے میڈیم سے سلو فلیم پکائیں گے تو ابھی اسے میں میڈیم فلیپ پہ ہی ڈھک دیتی ہوں کیونکہ لوکی پانی بھی چھوڑتا ہے تو دیکھتے ہیں اوپن کر کے تو دیکھا لوکی تھوڑا سا سوفٹ ہو رہی تھی اور اس میں سالٹ بھی ڈال دیں گے جس سے سبزی جلدی پک جاتی تو میں یہاں سیدھا ن نمک کا یوز کر رہی ہوں تو نمک ڈال کے میں فریسے ڈھک دوں گی نمک کیا ہوتا ہے نا بہت جلدی سوفٹ کر دیتا ہے لوکی تو بہت جلدی پک جاتی ہے یہ سوکھی لوکی آرام سے پک جائے گے کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ دیکھیں بہت جلدی یہ ریڈی بھی ہو جاتی ریسپی تو برت میں جو برت اکتے ہیں ان کو تھکاور بھی نہیں لگتی اور اس کو ٹیسٹیو بنانے کے لیے میں دو انگریٹین کا یوز کر رہی ہوں اب اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر بھی ڈال د جو ٹامٹر کھانا گرت میں پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں پسند کرتے تو اس کی بھی کر سکتے تو اسے میں ڈھک کے پکا لوں گی اب میں چیک کر رہی ہوں تو دیکھوں گی میں اچھے سے چلا کے کہ یہ پکی ہے نہ ہوتا تو اب یہ سوفٹ ہی کو ہے پر لوکی سوفٹ ہو چکی ہے یہ پک چکی ہے تو میں ایک سپیچلا سے ایک لوکی پرس کر کے دیکھوں گی یہ پک چکی تھی تو اب ٹیباٹر کو سوفٹ کرنے کے لیے ایک بار میں فیسے ڈھک دوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ ریگلہ ڈ ایسے لوکی بنایں گے نا تو یہ ٹیسٹی بھی بنتا ہے اب اس میں جو میں نے موکلی فائی کی ہے نا اس کو بھی ڈال دوں گے اس کو چلا دوں گے بس یہ ریڈی ہو گئی آپ چاہے تو دھنیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس ہری دھنیا نہیں تھی اب میں اسے ایک تھالی میں سب کرلوں گے تو ایک بال میں میں نے یہ لوکی کی سبجی ساتھ میں سابودانہ کھیر اور یہ کچھ فروٹس ہیں اور یہ مسالہ والی چاہے جو بینہ شگر کی ہے تو آپ کو یہ تھالی کیسے لگی پلیس مجھے کومنٹ میں بتائیے اور پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے آپ میں ملتے ہو نیکس ویڈیو میں بائے